اسلام علیکم اے پی پی کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سادیا کمال کہا جاتا ہے القاسبو حبیب اللہ یہ لوگو ہے نیشنل سکلز یونیورسٹی کا یعنی محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے ہم لوگ تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں لیکن سکلز کی ہنر کی بات بہت کم ہوتی ہے اور ہنرمند افراد کے لیے روزگار کے مواقع کیا ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اسی پہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بیس میلین سے زائد ہیں جو نوٹ ان ایڈوکیشن ایمپلائیمنٹ آر ٹریننگ جن کو نوٹ کہا جاتا ہے وہ ہیں اور ان نوجوانوں کے لیے مواقع کیا ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ایک ایسی شخصیت جو ہم کہیں گے کہ ہمہ جہت خوبیوں کی مالک ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جن کو آؤٹسٹیننگ سائنٹسٹ ویزا ملا جو کہ بہت کم ملتا ہے انہوں نے سترہ ممالک میں پڑھایا ہے استاد کی حیثیت سے اور چار یونیورسٹیوں میں ایز وائس چانسلر یہ اپنے خدمات انجام دے چکے ہیں اور اب آج کل پاکستان میں نیشنل سکلز یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور دنیا بھر کے ایک سو پچاس سر فہرست ٹیکنیکل ووکیشنل ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ رہنماؤں میں شامل ہیں اس کے علاوہ یہ وہ پہلے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ٹیسٹ ٹیوب میں انسانی دماغ کو ڈیویلپ کیا جب بالکل آپ جان گئے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار اسلام علیکم واسلام ڈاکٹر سادیہ تینکیو ویری مچ آپ نے اتنا ڈیٹیل انٹروڈیکشن کرا دیا بس میں ایک عام سا پاکستانی ہوں جو کہ خدمت کر رہا ہے اپنے ملک کی بہت اچھا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا یہی جذبہ ہے سکلز فور آل یونیورسٹی سے آپ کب سے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کا بیسیکلی کام کیا ہے اور کتنی فیکیلٹیز ہیں ہماری یونیورسٹی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بچہ ادھر آئے وہ اس کو ہم اتنا اچھا بنا دیں کہ یا اس کو ملازمت مل جائے یا اس کو جو آئے نہ اپنا کوئی نہ کوئی وہ کاروبار کر سکے اور آپ کے جو تین ایسپیکٹ ہیں خاص طور پر زینی طور پر بیہیوئر کے حوالے سے اور اسے ہنرمند کرنا یہ ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں دیکھیں بعض وقت آج کل ماں باپ جو آنا آئی ٹی کی ورڈ ہے تو وہ بچوں کے خاص توجہ نہیں دے سکتے تو ہماری یونیورسٹی میں بیسیکلی میکنزم ہی یہی ہے جیسے ہی بچہ آتا ہے ہم بچے کے ماں باپ بھی ہیں ہم بچے کے استاد بھی ہیں ہم بچے کو جو آنا ایک جہاں پہ نوکری کرتا ہے بچے وہ جگہ بھی ہیں تو ہم یہ تینوں یک جا یہ نیشنل سکل یونیورسٹی ہے جہاں پہ ہم سب سے پہلے بچے کو جو آنا ان کی ذہنی جو آنا امپاورمنٹ کرتے ہیں پھر سوشیو بیہیوئیر بعض بچے ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں جو ویسے ہی لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں جب جو دو مہینے رہ جاتے ہیں تو انوارمنٹی ایسی ہے کہ وہ خود بخود جو آنا وہ ایک ایسا ہے کہ بچہ آپ کو اچھے طریقے سے بات کرے گا سمائلنگ فیس سے ہوگا اور لانسٹ جو آنا وہ یہ ہے کہ جو سب سے اہم ہے کہ ہم بچے کو جاب ریڈی سکلز دیتے ہیں بچہ ہماری یونیورسٹی میں یہ نہیں پڑھ رہا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس کو ملازمت مل گئی ہے اور ملازمت کی جگہ پہ کام کر رہا ہے تو ہمارے جو ساسا کرام بھی ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے بڑی ایفرٹس کی ہیں اکراس تا ورلڈ یونیم ایٹ یو ایسے سے ہیں اٹلی سے ہیں دنیا جہاں سے جو پاکستانی اچھے جو سکیل ایڈوکیشن میں جن کا انٹریسٹ تھا ان کو ہم نے یک جا کیا ہے اور یہ گورنمنٹ آ پاکستان کا بھی یونیک انیشیٹیو تھا کہ ہم کوئی ایسا سیٹ اپ بنائیں جہاں سے لوگوں کو چاہے وہ ڈگری ملتی ہے چاہے وہ شارٹ کورس ان کو پاس ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہ نوکری کے لیے دھونتے رہے ہیں اس میں پروگرامز کتنے ہیں اور ان کا ڈیوریشن کیا ہے ہاں جی دیکھیں ابھی اصل یہ بات ہوتی ہے کہ آپ تھوڑے پروگرام شروع کریں لیکن اچھے کریں کتنے ہیں ابھی ہمارے پاس تقریباً کوئی انڈر گریجوئٹ پروگرام جو ہے نا تقریباً آٹھ کے قریب ہیں جن میں کون کون سے الیکٹیکل انجیننگ ٹیکنالوجی ہے میکینیکل انجیننگ ٹیکنالوجی ہے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے سوفٹ ویئر انجیننگ ٹیکنالوجی ہے لیکن یہ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ان ہر ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے نا جیسے الیکٹیکل انجیننگ ٹیکنالوجی ہے تو وہ ایک امبریلہ ہے اوپر اس کے اندر ہم جو آنا تقریباً پچاس پروگرام شروع کر سکتے ہیں لیکن ابھی جیسے ہمارے کچھ بچے ایسے ہیں جو انڈرگریڈ پروگرام میں ہے چار سالہ پروگرام میں ہے لیکن زیادہ ہمارے بچے وہ ہیں جو شارٹ کورسز میں آتے ہیں تین مہینے کا چھے مہینے کا اب ہوتا یہ ہے کہ الیکٹریکل انجینر تین مہینے کا بھی کورس ہوتا ہے اور چھے مہینے کا بھی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں کہ کون کون سے کورسز ہیں اگر ہمارے دیکھنے والے ناظرین میں سے بچے بچیاں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا میں فارمیٹ بتا دی دیکھیں جی میں اگر ادھر آپ لسٹ میں بتانے لگ جاؤں گا تو میرے خل میں ہمارا پروگرام ادھر ہی رہ جائے گا تو میں آپ کو الیکٹریکل کی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا الیکٹریکل میں انٹریسٹ ہے تو آپ موبائل ریپیرنگ ہمارے پاس سیکھ سکتے ہیں سولر ٹیکنیشن ہمارے پاس وہ لوگ جو سولر انڈسٹری کے جن کے اپنے بزنس ہیں وہ آ کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈومیسٹک الیکٹیشن انڈسٹریل الیکٹیشن یہ ایک دپارمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں پھر یہ ہے کہ پی ایل سی ایک ہوتا ہے کہ آپ جو انا کس طریقے سے یہ آٹومیشن تو یعنی آپ موڈرن سکلز دے رہے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ وہ سکلز دیتے ہیں جو ان سے امپلائیمنٹ مل جائے لوگوں کو آف کورس موڈرن سکل اب ہمارا آئی ٹی سائٹ پر جائیں تو اس میں لیٹس جو اتنی بھی ہیں جیسے ٹری ڈی گرافک ہے ڈاکومنٹری انڈ فیلم میکنگ میں لیٹس ٹیکنالوجی کون سی ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم یونیورسٹی ادھر جانا ہماری یونیورسٹی ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ اٹھ سے ڈیفرنٹ ورڈ جہاں پہ ٹیچرز بھی ہیں جہاں پہ انڈسٹری بھی ہے ہمارے ہاں انڈسٹری بھی آ کے پڑھا رہی ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ٹری ڈی گرافک میں ہمیں کمپنی کو لے کے آئے انہوں نے ہمارے بچوں کو ٹرین کیا اب یہ ہے کہ جب وہ ٹرین کر رہے تھے ان کے اپنے پروجیکٹ تھے جو انہوں نے کمپلیٹ کر آئے بچے ہمارے سیکھ گئے اور ان بچوں کو رائٹ اوے پوری کی پوری کلاس جو آنا ان کو ایک اور کمپنی نے ہائر کر لیا کہ ہم بھئی جو آنا اپنا گرافک ڈیزائننگ کا بزنس سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو یہ ایک ہمارا جو آنا بڑا ایک اچھا سا آمین دی آدھر تینگ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ہم یہ پڑھائیں گے انڈسٹری ہمارے پاس آئے آپ ہمارے پاس ہیں کیا ٹریننگ آپ کو چاہیے تو ایڈمیشن کا طریقے کار کیا ہے آن لائن کرتے ہیں ہاں جی ایڈمیشن ہمارے جو انڈرگریجویٹ پروگرام ہے وہ تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان جیسے ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں لیکن جو شارٹ کورسز ہیں وہ کنٹینورسلی چلتے رہتے ہیں کیونکہ تین مہینے کا پروگرام ہے تو ہر تین مہینے بعد نیا کورس ہوگا چھے مہینے کا ہے تو ہر چھے مہینے بعد نیا کورس ہوگا تو اس میں ایڈمیشن ہمارے بچے آتے رہتے ہیں بیت گریجویٹ ہوتے گئے اندھا نیکس کیپ کمینگ تو اس میں ہمارا یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس ڈاکومنٹری ان فلم میں بہت زیادہ بچے آگئے تو اس میں ایک مارننگ سیشن ہوگا ایک ایمننگ سیشن ہوگا ایک ویکنڈ سیشن ہوگا کیونکہ سکل کی لوگوں کو اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ میرے خال میں پاکستان کی ہر یونیورسٹی کو یہ جو آپ نے نیٹ کا ذکر کیا نا ناٹ ان ایڈوکیشن ایمپلائیمنٹ ان ٹریننگ ان بچوں کی ہماری ریسپانسیبلیٹی ہے تعلیمی درس گاؤں کی ریسپانسیبلیٹی ہے کہ ان کو ہم کوئی نہ کوئی ہونر سکھا دیں جس سے یا تو وہ اپنا کاروبار کر لیں گے لیکن یہ سب تعلیمی درس گاؤں کی تو نہیں ہے دیکھیں ہمارے بہت سارے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے پاس ہیں پروگرام لیکن ریلیٹیولی جو آپ جانتی ہیں آپ وائس چانسلر ہیں تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے علم میں یہ نہیں ہے کہ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں ڈاکٹر سادیہ ایسی بات ہے کہ ہم جو آنا بچوں کو ڈگرییاں تو دے دیتے ہیں لیکن وہ اُت کو یہ نہیں بتاتے کہ جب نوکری کرنے جاؤ گے تو اُدھر جانا سمائلنگ فیس سے بات کرنی ہے کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے تو وہ ہم جو آنا ہم یہ چیزیں لے کے آئے ہیں اپنے اس میں صحیح اچھا اس کا یہ بتائیے گا کہ فی سٹرکچر کیا ہے کتنی فیزز ہوتی ہیں کیا جو انڈر یونیورسٹیز ہیں فیڈرل یونیورسٹیز ان میں ہماری سب سے کم فی ہے جو آنا جو بی ایسی کی جسے ہم کہتے ہیں جو آنا کے انڈر گیجویٹ پروگرام جو دوسرے پروگرام پاکستان میں سب سے کم فیزز ہیں فیڈرل یونیورسٹیز میں سب سے کم فیڈرل یونیورسٹیز میں اچھا جو دوسری ہے ہمارے جو شارٹ کورسز ہیں اگر ڈاکومنٹری کی اور فلم میکنگ کی جو آپ بتا رہے ہیں اس کا ڈیوریشن کتنا ہوگا مثال کے طور پر اس کا سکس منت کا ہے آپ اگر دیکھیں اس میں بھی ملٹیپل آپشن ہے ایک یہ ہے کہ یو پی فائی تھاؤزن پر من تھرٹی تھاؤزن آپ ٹوٹل پی کریں گے اور آپ کو سلٹیفیکیٹ مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ پی نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس فلانتھراپک آرگنائزیشن ہے وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ایک بچہ جو پی نہیں کر سکتا ہم ان کی فیز دیں گے تو وہ ہمارے پاس ہے let us know we will recommend them over there تو ادھر سے آ جائے گا تیسرا جو انہا نیب ٹیک کے پروگرام ہوتے ہیں تو جو نیب ٹیک فلی فنڈید ہوتے ہیں نیب ٹیک کے ساتھ آپ کی کولیبریشن جی کولیبریشن بلکل جو انہا آپ کہہ سکتی ہیں ایچی سی کے ساتھ بھی ہم سب کے ساتھ ہیں جی ہم تو جو انہا سکل والے ہیں ہنر جو انہا جس کو بھی ہنر چاہیے میں تو اکثر یہ بھی جو انہا بات کرتا ہوں اسی لیے کہتے ہیں سکل کو سکھانا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے جو انہا تو ہم وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کا ہنر سکھاتے ہیں تو یہ بتائیں جو سٹفیکیٹ آپ دیتے ہیں اس کی نیشنل یا خاص طور پر انٹر نیشنل مارکیٹ میں کیا کنزمشن ہے دیکھیں اب میں یہ بات کرتا ہوں تو بعض اوقات جو انہا یہ اسناٹ کے مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ نیشنل سکیل یونیورسٹی پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جس سے یونیسکو کا ایک ادارہ ہے یو اینی ووک جو کہ وکیشنل ایڈوکیشن کو دنیا میں دیکھتا ہے اس کے تقریباً کوئی تین سو سنٹر ہیں اور پاکستان میں ہم سنٹر ہیں ان کا تعلیم دینے والا ہمارا جو سرٹیفیکیٹ ہوگا that is not needed کہ وہ جا کے اس کی ویریفیکیشن ہوگی جہاں جہاں یونیسکو ہے دنیا میں ہر جگہ پر ہے ہمارا سرٹیفیکیٹ valid out there so it has international recognition as well as national recognition تو اب تک کتنے کہنا چاہیے کہ طلبہ و طالبات فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں اور انہیں مارکیٹ میں نوکری کے مواقع بھی حاصل ہو گئے ہیں جی دیکھیں میں نے دو ہزار انیس میں اس کا چارج لیا تو اس وقت جہاں پہ یہ نیشنل سکیل یونیورسٹی exist کرتی ہے ادھر ایک جنگل ہوتا تھا جو آنا تو پہلے تو ہمیں نے اس کو جو آنا صحیح کرنا تھا now it's one of the prettiest university as far as green campus بلکہ ہمیں international green award بھی ملا ہے جو آنا کہ you are one of the best one بچوں کے لیے flowering and all these things دیکھیں ہم نے یعنی آپ نے جنگل کو آباد کر دیا یہ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میری بکشش اسی میں ہوگی کہ I converted a deserted place into an international center ویسے ایک وی سی کے لیے جو اتنے زیادہ countries میں پڑھا چکے ہوں اور ان کے پاس ایک مطلب امریکہ جیسے ملک میں outstanding scientist کا ویزا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک ویران اور سنسان جگہ کو اس طرح سے آباد کرنا تو کیسا رہا ہے آپ کا یہ تجربہ دیکھیں جی ایک patriotism بھی ہوتا ہے مجھے اکثر میرے کالی کہتے ہیں کہ یار why did you left America ٹھیک ہے نا جی میں I have been born and raised in this country اور مجھے ہمیشہ جو آنا بلکہ ایک بار one time I was asked کہ میں I was fighting with the جیسے ہوتا ہے discussion ہو رہی تھی گورنمنٹ کے ساتھ کہ میرے جتنے بھی employee ہیں ان کو اچھی salary دی جائے میرے سے بھی اچھی salary دی جائے تو ایک صاحب ان میں سے بیٹھے تھے ان نے کہا کہ بھائی تم اپنی salary کی کوئی نہیں بات کرتے میں نے کہا جی اگر میں اپنی salary کی بات کرنی ہوتی جو آنا تو مجھے America Malaysia یا UAE میں جہاں پہ میری job تھی مجھے ادھر بیٹھے رہنا چاہیے تھا I am not here for making earning I am here to contribute اور اس میں کہ میں کس طریقے سے اپنے جو میری نوجوان نسل ہے ان کے لیے میں اچھے مواقع پیدا کر سکتا ہوں جانا تو یہ بتائیں نوجوان نسل میں ہماری خواتین بھی آتی ہیں ہاں جی خواتین زیادہ آتی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ خواتین کے لیے بھی بہت مطلب ایک استاد اس طرح سے ہو کہ جو مکمل انسان بنانے والا تو وہ خوشی بھی proud بھی فیل ہوتا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ تمام جو آٹھ پروگرامز ہیں نیشنل سکلز یونیورسٹی کے ان تمام میں خواتین بھی فعال کرتی ہیں بہت زیادہ جی اس میں ہمارے جانا دیکھیں ہمارا جیسے کہ ابھی ہم نے ایک اپنا سب کیمپس بھی بنایا ہے مریت کے میں جو کہ انڈسٹیل ایریا ہے میں اسی کی طرف آ رہی تھا ادھر ہمارا تھا جو آنا کہ سب سے زیادہ انڈسٹیل سٹیچنگ ہے اس میں ہماری ساری بیٹیاں بیٹھی ہیں اچھا میری ایک آہ آہ میں اٹس مائی حیبیٹ کہ اگر مجھے اجازہ دے تو میں آپ کو چھوٹی سی کہانی سناؤں بڑی چھوٹی سی بچھلے دن میں ایک بیٹی آئی تو وہ آہ میرے آفس میں آئی کہ میں نے ان سے ملنا ہے جو آنا تو میں نے کہا آئی کس لیے تھی کہتی ہے کہ سر میں نے آپ کو چار سال پہلے ایمیل لکھی تھی تو آپ نے جواب دیا تھانکیو بیٹی we will look into this one تو میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کون آدمی ہے جو مجھے بیٹی کہتا ہے جو آنا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بیٹی کہہ دیں ایک بار جو آنا دیکھیں یہ ایک بہت پڑا جو آنا ہم نے اپنے بچیوں کو امپاور کرنا ہے امپاور ایسے کرنا ہے جیسے ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں مائیں ہیں ان کو اس وے میں ان کو ہم نے کانفیڈنس دینا ہے کہ وہ معاشرے میں آ کے آگے کام کر سکیں دو اٹس ای ڈیفرنٹ میں امریکہ میں بھی بات سے کہا میرے سٹوڈنٹ ہے تو میں ان کو بیٹی کہہ دے تو کہتا ہے کہ ام ناٹ یور ڈاٹر اس پوچ میں جو ہے نا ہاں but in پاکسین what i am struggling ہماری ویلیوز ان ہماری ویلیوز ہیں they are the best performer اور پاکستان میں میرے خال میں the day we will have equal opportunities اپنی بیٹیوں کے لیے ان کو protection ہوگی ان کو problem نہ ہو کہ وہ رات کو کام کرنے جا رہی ہیں دن کو کام کرنے جا رہی ہیں ہمارے پاس ملائشیا کا model ہمارے سامنے ہے اسے مسلم country وہاں پہ بچیوں کو انہوں نے complete protection دی ہے تو آپ کو بتا ہے کہ کسی آفیس میں جائیں 50% سے زیادہ بچیاں کام کرتی ہیں کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں ہنر مند افراد کی ضرورت ہے کل ہماری کہیں discussion ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر اتنے skills والے لوگ ہوتے تو وہ چلے جاتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جاپان میں برطانیہ میں امریکہ میں چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے parameters پر پورے اترتے ہیں یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ million dollar question this is very important کہ ہر ملک میں جو آنا پاکستان is one of the youngest country جہاں پہ ہماری جو young generation ہے بہت زیادہ ہے جرمنی میں کیونکہ اچھے set up ہے aging ادھر جانا ہو رہی ہے USA میں ہو رہی ہے تو ان کو ہنر مند افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے embassies اس پر جو آنا mostly on their website کہ ہمیں اس type کی skill man power چاہیے اور میرے خال میں ہمارے جو different ministries ہیں وہ اس میں engage رہتی ہیں لیکن میں اس میں آپ کو خوشکبری سنا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے minister for planning نے جو آنا آج ہی ہماری دو بجے meeting ہے جو آنا اس میں انہوں نے ایک skill council بنائی ہے جو آنا جس میں سب کو بلایا ہے اس میں international organization کو بھی بلایا ہے تاکہ ہم دیکھیں let's say کہ امریکہ میں جو آنا different type of one ten کی ہے جو آنا electricity کا جو آنا ادھر ہمارے ہاں two twenty کا ہے تو ادھر تھوڑا سا جو آنا جو electricians جو USA میں ہم بھیجیں گے اس کے لیے different knowledge ہو جو آنا تو وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری national skill university جو آنا وہ different countries کے ساتھ مل کر ان کی جو standard ہیں for a particular profession ان کو accumulate کرے اپنے بچوں کو train کرے کس کو ہم نے USA بھیجنا ہے کس کو ہم نے فرانس بھیجنا ہے کس کو ہم نے جرمنی بھیجنا ہے so they will be specific training for that one also عام آدمی ملازمت کیسے حاصل کرے اور ساتھ میں جو ٹیبوز کی میں نے آپ کو بات کی ہے مجھے یہ مختصر سا فرما دیجئے دیکھیں بات یہ ہے کہ always وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کو example ہے جی آپ یعنی اس کا جو نہ میں آپ کو میرے خال میں I should share with you the example ہماری ہاں جیسے کہ میں آپ کو باز کر رہا تھا کہ philanthropic organization وہ بچوں کو ان کی fee بھر دیتی ہیں انہیں کہتی ہیں کہ انہیں پڑھاؤ اب ایک گروپ نے ہمیں پندرہ بچوں کو جو آنا انہیں ان کے mobile repair سکھا دو تو وہ بچے ہمارے پاس آگے ان کی training ہو گئی ان میں سے جو آنا وہ certificate لینے آئے تو وہ میرے سامنے کھڑے تھے میں یہ اکثر یہ کہانی سناتا ہوں تو ان میں سے میں بچوں سے پوچھا بھئی کیا کر رہے ہو جی ہم جی mobile repair کی شاپ ہے الحمدللہ بڑا اچھا جو آنا اپنا ان میں سے پانچ بچے چپ کھڑے تھے میں نے کہا بھائی تم کیوں چپ کھڑے ہو کہتے ہیں سر ہم یہ نہیں کرتے جو آپ نے سیکھا ہے جو آنا تو میں نے کہا کیا کرتے ہو کہتے ہیں سر ہم جو آنا mobile کے parts کی digital marketing کرتے ہیں اچھا یہ وہ بچے ہیں جو میٹرک میں بچارے آگے ان کی ڈیویجنز اچھی نہیں آئیں آگے نہیں جا سکے اور یہی ہم جو آنا وہ جو ٹونٹی ملین سے اب کی بات کر رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں تو ان میں سے ایک بچے سے میں نے پوچھا میں نے کہا بیٹے یہ digital marketing جو کرتے ہو موبائی کہتا ہے سر مجھے پتا ہے کہ کون سے part کی کیا price ہے all these things میں نے کہا کتنے بیسے بنا لیتے ہو کہتا ہے سر اگر برا مہینہ ہو تو ایک لاکے قریب بنا لیتا ہوں ویسے اچھا ہو تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سبردست اور کئی ایسے ہیں جو ڈگرییں لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں وہ میں خود بھی کیونکہ ہم اپنی ہمارے lecturers جو آنا یہ ان کی earning ہوتی ہے اور ایک بچہ جو آنا جو اچھے طریقے سے skill سیکھ کر جو آنا وہ اگر اس سائٹ پر جا رہا ہے opportunities exist یہ میں نے آپ کو ایک example دی ہے اور اس کے ساتھ اور بہت زیادہ جیسے freelancing ہے اس میں ہمارے بچے بہت زیادہ involved ہیں کیا message دیں گے اور آپ کو آپ نے سترہ ممالک میں پڑھایا ہے تو کیا فرق لگایا ہے مختصر صاحب وہ بھی آخر میں بتاتے جائے دیکھیں جی جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کے پاس میرے خال میں وہ ادھر ادھر گھومنے سے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی skill سیکھ لیں ہماری national skill university اگر اسلام آباد کے nearby ہیں you are more than welcome مرید کے میں بھی ہمارا campus ہے ادھر بھی آپ آ سکتے ہیں تو اگر if you can afford we will get fee from you اگر آپ afford نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس اور بھی option ہے کہ وہ you can get involved with this one آب یہ ہے کہ اگر آپ میرے سے comparison پوچھیں پاکستانی youth is the best one ان کا آئی کیو میرے خال میں دنیا میں سب سے اچھا ہے جو only جو چیز ہے وہ ہم ان کو صحیح راستے پہ نہیں لے کے جا رہے ہیں تو میرے خال میں ہم نے ان کو skill والے راستے پہ لے کے جانا ہے تاکہ یا یہ اپنی نوکریاں ڈھونڈیں یا یہ اپنے کاروبار کریں جی بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار وائس چانسلر نیشنل سکلز یونیورسٹی کہ آپ نے اتنی اہم معلوماتی باتیں ہمارے طلبات اور ناظرین تک پہنچائیں بہت شکریہ بہت مہربانی سادیہ تینکی ہنر روزگار نوجوان کس طرح آپس میں ایک دوسرے سے جھوڑے ہوئے ہیں ہم ڈگریوں پر تو بہت توجہ دیتے ہیں لیکن ہنر پر بلکل نہیں دیتے تو نیشنل سکلز یونیورسٹی آپ کو ہنر بھی دیتی ہے آپ کی روئیے بھی درست کرتی ہے اور آپ کی ذہنی تربیت بھی کرتی ہے آج کے اس پروگرام سے اپنی مزبان ڈاکٹر سادیہ کمال کو ان اشار کے ساتھ دیجئے گا اجازت تو ہنر میں کمال پیدا کر ہنر تجھے بندہ کمال کر دے گا مفلسی تیرے در سے بھاگے گی ہنر تجھے مالا مال کر دے گا